جی فرض کرتے ہیں آپ صبح کے وقت اٹھے ہیں اور یوگا ایکسرسائز کر رہے ہیں یا گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو ایک دم سے بریک لگانا پڑ جاتی ہے یا آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں یا کریز پر کھڑے آپ کو بیٹنگ کرنا پڑ جاتی ہے یا کی بورڈ پر کچھ ٹائپ کر رہے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ان تمام اگزیمپلز میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ڈیفرنٹ بارڈی پارٹس کے بیچ ایک طرح کا ربط اور نظم ہے تمام بارڈی پارٹس آپ اس میں کوارڈینیٹڈ ہیں ماری بارڈی میں وہ ایسا کون سا سسٹم ہے جس کے تحت تمام بارڈی پارٹس آپ اس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں پیڈل گماتے ہوئے پاؤں ہینڈل پکڑے ہوئے ہاتھ دیکھتی ہوئی آنکھیں اور دماغ کے بیچ ایک طرح کا کوارڈینیشن ہے ربط ہے یہ کوارڈینیشن کس طرح سر انجام پاتا ہے اور اس کے تحت کس طریقے سے ڈیفرنٹ بارڈی پارٹس آپ اس میں ربط اور نظم کے ساتھ رہتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے ڈیر سٹوڈینٹس ہماری باڈی کے اندر دو طرح کے کوارڈینیشن ہوتے ہیں نمبر ون نروس کوارڈینیشن نمبر ٹو کیمیکل کوارڈینیشن میں نے آپ کو پہلے جتنی بھی ایکزامپلز دی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے سائیکل چلاتے ہوئے یوگ ایکسٹرسائز کرتے ہوئے یہ سارے کے سارے کوارڈینیشن نروس کوارڈینیشن کے تحت کام کرتے ہیں نروس کوارڈینیشن میں کون کون سی کمپونٹس ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کے اندر کون کون سی پروسیسنگ ہوتی ہے آج کے لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں